السلام علیکم صاحب بھائی کیسے ہیں جی ہمارے صاحب موجود ہیں حافظ عصد اللہ صاحب ڈیلی ویلوگ ان کا چینل ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں زندگی میں جو مشکلات وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو کیسے وہ منیج کرنا پڑتا ہے منیج کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اپنے جو مشکلات کو ٹینشنوں کو ہم جوائے دور کر سکتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ صاحب اللہ بھائی نے بات کیا کہ جو بندیں مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں پرچان ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ اگر کچھ بتائیں تو اگر چاہے ان کے لیے ہنسلا فضائی کریں تو ان کے لیے کیا آپ کچھ باتیں بتائیں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ بس یہ سوچ کر مشکل وقت سے لڑا کرو کہ دوب جتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے ٹھیک ہے کامیابی کا راز جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے کامیابی تو دینی اللہ نے ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یار ہم کچھ لوگوں کی خاندانی جو لوگ باتیں کرتے ہیں یار یہ کیا کام ہے یہ کیا کر رہا ہے جب وہ عام نکری ہے بڑی نکری ہے اصل لوگ آپ کو گرانے والے جو ہوتے وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے صاحب بھائی جو آپ کو نیچہ دہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے باہر کے لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ جو ضمیر کہتے ہیں کہ یار مجھے لوگ کیا کہیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کامیاب ہونا کا راز یہ ہے کہ آپ کا دو دل کرے وہ کرو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ مشکل وقت میں اگر بندہ ہار جنا کیا میں یار بس میری باس ہو گیا اب نہیں میں کرتا تو مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں پہ بندے کا حوصلہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے اور نمبر تی میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو انا اگر آپ یقین اللہ پر ہوگا اگر آپ کہیں گے یار کرم میری جو نقصان ہوتا ہے میری زندگی میں جو نقصان آتا ہے مجھے تو اگر میں ان کو برداشت کر لوں گا ٹھیک ہے تو اللہ مجھے دوبارہ ہور دے دکھا اس میں بہتری ہو تو یہ کامیابی کا تیسرا راز ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کبھی جو نقصان آپ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا ایک طرف گم ہے ایک طرف خوشی ہے کبھی گمی بھی آ جاتی ہے کبھی خوشی بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کو ہم نے جتنے بھی دنیا میں معاملات ہیں ان کو ہم نے برداشت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس لئے کہ گھبرانا کبھی نہیں چاہیے رزق بھی اللہ نے دینا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو دو ٹائم بھی کھانا کھا کے نہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہی دیتا ہے اس لئے کبھی آپ اگر آپ کاروبار بنا چاہتے ہیں تو اپنے کاروبار میں کبھی بھی آپ پرشان نہ ہوئے اگر آپ کا پکا یقین اللہ پر تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا اور اپنی لائف میں آپ اللہ کو اپنا پارٹرنر بنائیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں ٹھیک ہے اس ہی میں کامیابی ہے دنیا حضرت میں اگر آپ دنیا حضرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو پیچھے جو آپ کے پاس ہوتا ہے جو مجودہ حالات میں آپ کے ساتھ چاہتے ہیں جیسے بھی آپ خوش ہی ہیں چاہیے آپ کے پاس ہزاروں کروڑوں فی ہیں اپنا بیک گرونڈ کے بھی نہیں دکھائیں ٹھیک ہے اگر کوئی غریب بندہ ہماری ویڈیو دے گا تو اس کے دل میں کیا آئے گا کہ یار اکاش میں بھی ایسا ہوتا تو یہ حسد کلا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجید میں اس بارے میں جو منع فرمایا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں ان چیزیں سے بجھنے جائے اللہ تعالیٰ مجید اور آپ کو حسد تقبور اور جتنے بھی گناہ والے کام اللہ اللہ ان سے بچنے کی توفیق دے اور ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اور ماں یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ماشاءاللہ بھائی نے بہت ہچی باتیں ماں سے شیئر کیا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ